اسلام علیکم خبری ٹی وی ڈاٹ نٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں یہ جہاں بگنازین پاکستان میں آئے روز کا معمول بن چکا ہے کہ خواتین کے ساتھ کہیں زیادتی کر کے قتل کر دیا جاتا ہے کہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے کہیں زیادتی کے کیس آتے ہیں سامنے کہیں گھر میں تعداب جو ہے پھینک کر مار دیا جاتا ہے مطلب مختلف وجوہات ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم کے واقعات وہ روز بار روز بڑھتے جا رہے ہیں جرائم کی شراب بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے کیسیز ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے کیسیز ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے منظر عام پر نہیں آتے گھر والے وہ رپورٹ درج نہیں کراتے اس لیے وہ منظر عام پر نہیں آتے لیکن آج جو ہے تین سال کی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں تین سال کے واقعات بتائے گئے ہیں کہ خواتین کے ساتھ کہاں کہاں کیا ہوا آج آپ کو وہ رپورٹ بتاتے ہیں گزشتہ تین سال کے دوران ملک بھر میں خواتین کے خلاف جرائم کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی گزشتہ تین سال میں خواتین کے خلاف جرائم پر 63,367 کیس جسٹرڈ ہوئے 2019 سے 2021 کے دوران ملک بھر میں 3987 خواتین کو قتل کیا گیا خواتین کے ساتھ زیادتی کے 10,517 کیس جسٹرڈ ہوئے تین سال کے دوران استماعی زیادتی کے 643 کیس ہوئے خواتین پر تشدد کے 5,171 واقعات پر مقدمات جسٹرڈ ہوئے تین سال کے دوران 1,025 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا خواتین پر تیزہ پھینکنے کے 103 واقعات ہوئے گھر میں چولے پھٹنے سے جھلسنے کے 38 واقعات پیش آئے ملک بھر میں خواتین کو اغواہ کرنے کے 41,513 کیس جسٹرڈ ہوئے یہ وہ رپورٹ ہے جو آج قومی اسمبلی میں پیش کی گئی کہ خواتین کے ساتھ تین سال کے اندر کہاں کہاں ظلم ہوتا رہا کتنی خواتین کو قتل کیا گیا کتنی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کتنی خواتین کو اغواہ کیا گیا تو یہ صرف رپورٹ پیش کر دینا اور بتا دینا کہ تین سال میں اتنے کیسز ہوئے ہیں ایک اچھی نشان دی ہی ہے کہ اٹ لیسٹ کچھ کیس تو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک مہنچانا چاہیے غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے کبھی تعداد پھینک دیا جاتا ہے لڑکین رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا لڑکے نے چلتے چلتے بزار میں تعداد پھینک دیا تو یہ وہ واقعات ہیں جو ارزانہ کی بنیاد پر عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر جنسی حریسگی کے واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ دفتر ہوں چاہے وہ گھروں میں ہوں اور جو ہے بچوں کے ساتھ جو ایسے واقعات خاص طور پر یہاں بچیوں کے ان واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اگر بچیوں کے واقعات کا ذکر کیا جائے تو وہ تو ڈھیر ہیں ارزانہ کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں تو ان گھر والوں کو بھی چاہیے اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے تو ریپورٹ درج کرانی چاہیے اور جو ریپورٹ درج کرنے والے ہیں وہ بھی صرف ریپورٹ درج نہ کیا کریں بلکہ آگے کی کاروائی بھی عمل میں لائے کریں تاکہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں جرائم کی شرعہ کم ہو سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ